اچھا تو پھر فائدہ کیا ہوا اچھا ٹھیک رہن دے رہنے مبیر الظالمین مدرک الحاربین رب شہدائی والصدیقین والصلاة والسلام على حبیب الہ العالمین ورحمت للمذنبین والمخاطب بطاہ و یاسین ابل قاسم محمد وعالی طیبین طاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المیامین سیمال بقیت اللہ فی الارضین وغجتہی یلالآلمین اللہم اجل لہو الفرج و لانت اللہ یلاء اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ الہكیم فی کتابه المبین وفرقانه المتین وقرآنه المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا و بصفیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الكتاب والحکمت و یزکیهم وقال و سیعلم اللہ لذین ظلم ایام قلب یعلم ایام ٹوپکس پہ بات بات کرتا ہوں تینوں پہ ایک ساتھ ملا کر نہیں بلکہ کسی جگہ کسی سال ان میں سے ایک کہیں دوسرا کہیں تیسرا تیسرا ہمارے ایک میں امام امام علی غزا علیہ الصلاة والسلام کی شہادت ایک میں امام کی شہادت کی تاریخ ہے گرچہ شہادت امام کی تین تاریخیں اور تینوں ہمارے برسغیر ہندو پاک میں مشہور ہیں لیکن چونکہ جہاں پہ خود امام کا روضہ ہے جہاں امام کا حرم ہے جہاں پہ امام کی ذریع ہے مشہد مقدس وہاں پہ انتیس سفر ہی شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے ابھی بھی اس وقت مشہد میں ہیں وہاں کی سردی وہاں کی برف وہاں کا موسم اور پھر مومنین کرام اور مومنات کا حجوم تو اب انتیس سفر چونکہ آٹھویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے تو عموماً آخری حشرے میں میرا عنوان یہ ہوتا ہے کہ آٹھویں کے بعد جو آٹھویں امام کے بعد جو تین مسلسل امام ہیں نوے دسویں اور گیاروے ان تینوں کا ذکر ہمارے ہاں بہت کم ہوتا اور دو اعتبارات سے یہ تینوں امام کا ذکر بہت زیادہ ہونا چاہیے پہلا تو اس حوالے سے کہ اشہدو انک الامام البر تقی الرضی الزقی جو ایام ازا کی سفح ازا جو بچھی ہے یہ سب آقا حسین کا صدقہ اور طب ہے جیسا کہ ہمارے بعض علماء کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ بہرحال آقا حسین کی ازاداری کا تصدق ہے اسی پہ توحید خدا بھی بیان ہوتی ہے اسی پہ رسالت رسول کا ذکر بھی ہوتا ہے اسی پہ قرآن کے پیغام بھی ملتے ہیں اسی سے حلار و حرام کی معرفت بھی کرائی جاتی ہے اسی میں تاریخ تشیع بھی آتی ہے لیکن یہ سب بہرحال سبب تو ازاداری امام اور آقا حسین کے اس سلام کو جو ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے جو ابھی میں نے آدھا دور آیا ذرا میں رکا تو حضرات نے اس کو خود ہی مکمل کر دیا اور ہر شب جمعہ کلانے والی رات میش شب جمعہ آقا حسین کو آپ اور آپ کیا ساری دنیا کے صاحبان ایمان اور آج کیا جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے تاظہور امام بلکہ تا قیامت اسی انداز سے آقا کو سلام کریں گے تو آقا حسین کا جو تعارف زیارت وارثہ کے ان جملوں میں ہوا اس کے اندر نوے دسویں اور گیاروے امام کے القاب آقا حسین کے لیے استعمال ہوئے اگر ایک زمانے میں تو ہمارے یہاں میں ہندوستان تو کبھی اس طرح سے نہیں گیا لیکن پاکستان کے اندر جب زیارت وارثہ کا یہ ٹکڑا پڑھا جاتا تھا تو لفظ مہدی کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ امام زمانہ کا ذکر ہو رہا ہر امام کے حوالے سے آپ احترام میں سر جھکا سکتے ہیں لیکن جب یہ آقا حسین کے نام زیارت وارثہ میں آتے تھے تو مہندی لوگ سمجھتے تھے کہ امام زمانہ کا نام نہیں یہ سارے تائٹلز جو زیارت وارثہ میں آئی ہے کہ آقا حسین کے اشہدو انہ کا میں گواہی دیتا ہوں اشہدو انہ کا آپ آپ امام ہے کون سے تقیمی ہادی ہادی دسویں امام کا لقب تو آقا حسین کو اللہ نے وہ ٹائٹل بھی دی جو بعد میں امام امام مظلوم پہلے آئے ہیں نوے دسویں گیارویں باروے امام بعد میں آئے ہیں اللہ نے امام مظلوم کو وہ ٹائٹلز دی ہیں جو بعد میں پھر ان کی اولادوں میں نوے کو ملا دسویں کو ملا گیارویں کو ملا بارویں کو ملا تو خود اب کربالا کے دو مہینے آٹھ دن کے پیغام کو ہم سمرائز کرنے جاتے ہیں آخری اشرین تو یہ آٹھویں کے بعد جو معصومین ہیں ان کا تذکرہ میری زبان پہ آتا ہے تو یہ میرا ایک انوان اور اس کو میں مختصر کر کے یہی سبجک یا ٹاپک دیتا ہوں آٹھ میے کے بعد وہ اس سال ممکن نہیں ہے لیکن اتنی جو میں نے ابھی اہمیت بتائی تو تھوڑا بہت اشارہ کرنا ہوگا اس آخری اشرے کے اندر اب میں پڑھے لکھے لوگوں سے معذرت کرتا ہوں یہاں تو سب ہی پڑھے لکھیں تو سب سے معذرت کر رہا اور وہ یہ ہے کہ ان مجالس کے لئے میری زبان پہ بار بار لفظ اشرہ آئے گا اور میرا اندازہ یہ ہے کہ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ بہت سے لوگ گلف میں رہ کر آئیں اچھ اب یہ اتفاق دیکھئے کہ میں نے سال پہلے اشرہ ٹورنٹو میں پڑھا وہاں کے مجمع میں تو تقریباً سیونٹی پرسن بلکہ سیونٹی فائی پرسن وہ مومنین تھے جن کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گلف میں گدرا پھر وہاں سے مائیگریشن لے کے کینیڈا آئے اور وہ پہلے اشرہ یا آخری اشرہ تو آپ جب گل پھالیں ان کو تو پتہ ہی ہے کہ اشرہ ہمیشہ دس کو کہتے ہیں اور اس آخری سلسلے میں صرف ساتھ مجلس ہیں تو جب میں لفظ اشرہ کہوں گا تو مجھے خود بھی بہت یہ احساس ہوتا ہے کہ بڑھے سے معذرت کرلوں اتنی جو غلطیاں ہیں یا اس قسم کی لفظی تسامو اس کو نظر انداز کرنا چاہیے ہمیں اس معاملے میں میر مہدی مجروع بھی نہیں بننا چاہیے غالب کے بہت مشہور شاگر بہت عزیز بہت پیارے شاگر ان کے سامنے کسی نے غالب کا شیر غلط جوتا اتار کے مارنے دھوڑے کہ کیا اسے قرآن سمجھ لیا حدیث سمجھ لیا کہ جیسا دل جہا پڑ کے جلے گئے غالب کا شیر ہے غالب کا شیر تو خیر بعض لوگ اردو زبان کے حوالے سے اتنے ہی سنسیٹیو ہوتے ہیں تو ان سے میں نے پیشگی اتنی لمبی معذرت کر دی تو یہ میں اشرہ کہوں گا کیونکہ اب اردو میں اشرہ خالی دس کے معنوں میں نہ رہا سلسلہ مجلس کے معنوں میں بھی آگیا تو اس اشرے میں ہمارا دوسرا سبجیک ہوتا ہے امیر مختار لیکن اس پر بھی گفتگو نہیں کرنا ہے اگرچہ پچھلے سال کی گفتگو ابھی عادی سے بھی زیادہ رہ گئی مگر مختار نامے کے حوالے سیچوں کے اتنا بہترین سیریل بن چکا ہے اور پچھلے سال بھی بن چکا تھا اور میں اس کا اشارہ کر رہا تھا لیکن اب تو مکمل بھی ہو گیا اور تقریبا ہر مومن اور مومنہ نے گھر میں اس کو ایک بار نہیں بار بار دیکھ لیا اس اعتبار سے ہم اس کے اوپر گفتگو کرنا یہ اتنا فائدہ من نہیں لگ رہا ہے صرف کبھی کبھار ایک آت تقریب میں اس لیے کر دیتا ہوں کہ جب معصومین کی ولادت کی تاریخ ہیں معصومین کی شہادت کی تاریخ ہیں معصومین کے روزے ان میں چھوٹے جھوٹے اختلافات ہیں کوئی اتنے بڑی کنٹوورسی یا اختلاف نہیں ہے کہ ہم کسی شخصیت ہی کو مشکو قرار دے دیں کہ پتہ نہیں وہ معصوم تھے بھی کہ نہیں تھے جب اختلاف ولادت شہادت اور مدفن کہا دفل ان میں خاصے اختلاف ہیں جب آپ کراچی میں تھے یا بمبئی میں تھے یا حضرباد دکن میں تھے تو اتنا معلوم نہیں ہوگا اس انداز کے کوسمو شہر میں آئے ہر جگہ کی الگ تاریخیں ایک ازا خانے میں جمع ہوئیں تو شروع میں تو لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اس پہ اعتراض بھی بہت کرتے لیکن آہستہ یہ دعویٰ کرے کہ میں شیعت تو ڈھیک دار ہوں جو میرے پاس تاریخ ہے بس وہی ہتمی تاریخ تو اب یہ اختلافات لوگوں کی سمجھ میں آنے لگے تو جب معصومین تک کے حالات میں یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف ہوتے تو اب مختار تو معصومین میں نہیں معصومین کے قریب ترین شاگردوں میں نہیں وہ توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں اگر اکلز مرائی جائے تو تیسری اور چوتھی کٹیگری کے مومن میں آئیں گے جو امام کے زمانے میں تھے تو ان کے حالات میں بھی اگر کوئی اختلاف کی بات ہے تو ہندوستان پاکستان میں مختار نامہ کسی اور انداز سے پڑھا جاتا تو کہیں ایک آت تقریر کر دیتا ہوں کہ وہ کچھ ایسے اختلافات ہیں وہ آدمی کو کنفیوز نہ کریں بہرحال آج یہ اشرا اس کے لیے بھی نہیں بارہ پندرہ منٹ تو میں نے ایک پہلی مجلس میں لے دی اب آگئی تیسری بات اور میرا آخری اشرے کا تیسرا اور ایک اعتبار سے سب سے اہم ٹوپک جو ہے وہ یہ قریر کے ساتھ ختم ہوا یہ اشرا عموما آٹھ ربیل اول کی مجلس اور نو ربیل اول کی محفل ایک آدمی پڑھتا سوائے اس کے کہ کوئی ایسا ہو جو محفل نہ پڑھتا یا اس علاقے میں جیسی محفل ہوتی ویسے اس میں صلاحیت نہ ہو جیسے میں ہوں تو تو والک بات ہے پھر دو انتظام کرنا پڑھتے ہیں لیکن ویسے جہاں پہ یہ مسالہ نہ ہو کہ نو کی محفل تو ایک خاص انزاز کی ہوگی اور اس میں تو ہم کو ویسے ہی پڑھنے والے چاہیئے ویسے کپڑے پہن کے آنے والے چاہیئے تو وہاں تو ایک مجبوری ہوگئی جو شاید الغدیر میں بھی ہوگی یا ہیسٹر میں لیکن جہاں نہیں تو آٹھ اور نو کی مجلس ایک ہی آدمی پڑھتا تو آٹھ کی مجلس شہادت کی مجلس ہے گیاروے کی نو کی مجلس زمانے کے امام کی امامت کا آغاز اور ہمیں اگر جاہلیت کی موجہ سے بچنا آئے تو اپنے زمانے کے امام کی معرفت تو حاصل کر نہیں ہوگی ممات ولم یارف امام زمان امام تکل جاہلی پورے ایام ازا اختتام امام زمانہ کی امامت کے اعلان پر یہی چیز روست ہو جائے گی ظہور امام کے بعد بس اب میں اپنے موضوع پر آ چکا ہوں اب میں یہ آپ کا وقت نہیں کر رہا ہوں اب میں اپنے موضوع پر آگیا البتہ اس کی وضاحت کروں گا لیکن موضوع آ چکا اور وہ یہ کہ آقا حسین کے حوالے سے ایام ازا شروع ہوئے اور آقا حسین سے اقدم امام زمانہ کی امام ت اور تیرہ معصوم بھی ایک ایک کر آئیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے چودہ معصومین اسی دنیا میں اس طرح سے آ چکے ہوں گے کہ ہر مومن کم از کم تیرہ معصومین سے ملاقات کر سکتا ہے ہماری مومنات پوری چودہ معصومین سے اور جو صحیح نصب سید ہیں ان کے لئے بھی ہے کہ چودہ کے چودہ معصومین کی زیارت کریں اور یہ وہی عقیدہ ہے جو زیارت وارثہ کے دوسرے جملے میں کل زیارت وارثہ کا خاص دن ہے البتہ معرفت رکھنے والا مومن روز زیارت وارثہ پڑھتا لیکن کل تو ہر مومن پڑھ دیتا آئی شب جمع کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو بھی تمام ملائکہ کو بھی تمام انبیاء کو بھی تمام رسولوں کو بھی اتنے سارے ایک لاکھ چوبیس ہزار ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی فور آپ نے گواہ تو خالی انبیاء میں بنا دی سب سے بڑا تو اللہ کس بات مومن مجھے آپ پر ایمان ہے موقن یقین سے بنا ہے اور آپ کی وارثی پہ یقین کامل ہے اور وہی بات کہ گل پہ رہنے والے تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں واب ایاب کم کم کا لفظ آیا ہے جو پلورل ٹینس ہے کہ آپ سب کی واپسی پہ مجھے یقین کامل ہے مگر یہ واپسی پہ تو یقین کامل ہے کس سیکونس سے آئیں گے کس ترتیب سے آئیں گے یہ ہم کو نہیں بتایا گیا میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں نہیں معلوم نہیں معصومین نے یہ بتایا ہی نہیں صرف ایک بات بتائی کہ سب سے پہلے امام زمانہ کے بعد آقا حسین آئیں گے اب دیکھئے یہاں آقا حسین کے ایام اضا کا اختتام امام زمانہ وہاں امام زمانہ کی امام جب ختم ہوگی ختم کن معنوں میں ان معنوں میں کہ امام زمانہ شہید ہو جائیں گے تو فوراں جو حکمت شروع ہوگی واقع حسین یہاں تین کے بعد باروہ آیا وہاں باروے کے بعد تین آئے گا تو اب جو ہے جیسے ٹائم مشین میں بیٹھ کے آدمی ماضی میں جاتا کچھ اس انداز کا نظام کائنات پلٹے گا بدلے گا چینج ہوگا جس کی ایک نشانی تو ہم کو ظہور امام سے پہلے کے بارے میں بتا دی پتا کہ ناسا کسے کہتے ہیں نہ مجھے پتا کہ انگلیش کسے کہتے ہیں مگر آ جاتی تو ٹھیک وہ کیا ریپورٹ کہ بھئی مجھے ایک بہت کنفرم نشانی ہے یہ ہمارے جو سائنٹسٹ یا اسٹرونومی کے ماہر ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک دن سورج جو ہے وہ الٹا مطلب ہے کہ امام کا آنا گویا پورا نظام کائنات اللہ کا بنایا بندوں کا اس کے اندر تبدیلی آئے گی تو اب یہ ہے کہ امام زمانہ سے امام حسین پر جائیں گے ایام اعضاء کا آغاز آقا حسین سے اختتام امام زمانہ پر اور جب سارے معصومین آئیں گے تو آغاز امام زمانہ سے اس کے فورا بعد آقا حسین تو اب ایام اعضاء کے اختتام اشرے بات یہ ہو رہی میرا سبجک کام طور پر امام زمانہ ہوتا اب امام زمانہ کا سبجک مختار نامے کی طرح سے بہت بڑا البتہ مختار نامہ تو اس لیے میں کہہ گیا کہ سیریل میں بھی چالیس اپیزوٹ ہے اور اس کے بعد بھی بہت سارے اہم واقعات چھوڑ دئیے گئے چالیس اور پھر بھی بہت سے واقعات چھوڑ دئیے گا امام زمانہ کے موضوع پر تو چالیس کیا چار سو کیا چار ہزار کیا چالیس ہزار کیا چار لاکھ بھی تقریرے کی جائیں تو حالات پورے نہیں ہوں گے لیکن اتنا بڑا موضوع ہے اس کو ہم تین عصوں میں تقسیم کرتے ہیں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ جو لوگوں کے لیے ہوتا ہے وہ ہمارے مجال اس میں سب سے کم آتا اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہی نہیں سب سے انٹرسٹنگ کیا ہے سائنز آف ظہور خاص طور پر اس میں ہمارے یود کو بہت انٹرسٹ ہوتا ہے کیونکہ بہرین میں جو ہو رہا سعودی عرب میں جو ہو رہا پاکستان میں جو ہو رہا اور تقریباً ساری دنیا میں یہ تو ہوگا ہے سیریا بہرین یہ ساری چیزیں کب سے ہمارے ممبروں پر پڑی جا رہی تھی جب کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو مجھے یاد ہے کہ جب ایک قویل عرصے کے بعد میں ہیسٹن میں آیا بلکہ جب پہلی مرتبہ آیا سمجھ دیجئے تین کیار سال پہل وہ ایک ریسیشن کا پیریٹ تھا ایک ایک نامیکل کرائیسس چل رہا تھا اور یہ کہ کچھ نئی نئی بیماریاں سوائل فلور کھانے پینے کی چیزوں کی شارٹ ایج پیسے کی ویلیو کا اس طرح ختم ہو جانا کہ اس وقت دوبائی میں لوگ اپنے گاریاں ائرپورٹ پہ چھوڑ کے جا رہے تھے کہ لے لو اس کی ویلیو زیرو امریکہ کے اندر مکانہ جو ہے زیرو اب وہ نشانیاں پھر وہ بیماریاں تب یہ میری مجالس میں یہ سب سے کم آتا اس زمانے میں بہت آچھا تھا لیکن آج کل ضرورت رہی دوسرا یہ کہ امام جب آ جائیں گے تو امام جہاد کیسے کریں گے اور امام کی حکومت کیسے قائم ہوگی مگر امام زمانہ ہی کے اندر تیسرا ٹاپ جو اس سال میری چھ مجالس کا عنوان بنے گا شیمہ نے اس لیے کہا کہ آج کی تقریر تو سمجھئے کہ آدھی ہوگئی وہ یہ ہے کہ ہمیں امام زمانہ کے آنے سے پہلے ہمیں کیا پریپریشن کرنا بہرین میں کچھ بھی ہو جائے لبنان میں کچھ بھی ہو جائے افغانستان میں جو قربانیاں پریٹیشن جہاں جہاں ہو سکے ہم پولٹیکل ہی بھی اور میڈیا کے ذریعے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کر آئے بہرین پر لیکن ہیوسٹن میں اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی ہمیں کچھ کرنا یا خالی بہرین اور افغانستان اور عراق اور پاکستان کے حالات پر ایک پروٹس کر لیں اور آدمی یہ سمجھے کہ میں عبادتیں کر لوں اور میں مستعبات کے عمل کر لوں اور حج اور زیارت کر کے آجاؤں بہرین سے میرا کیا سال لو میں یہاں کا رہنے والا جس طرح وہ پولے سی غلط پیغمبر کی اتنی مشہور حدیث جو صبح اٹھے اور اس کے ذہن میں یہ خیال تک نہ ہو مہتر ہے اس پہ میری ڈیوٹی اور رسپونسی بلیٹی کیا فلیس صاحب مسلم وہ مسلمان نہیں اور یہ پیغمبر نے کہا ہم تو ذرا ذرا سا کسی سے جھگڑا ہوا ہم نے کہا تم کو مسلمان ہی نہیں مانتے تمہیں تو ہم مومن ہی نہیں مانتے دس ڈالر کے اوپر جھگڑا ہوا ہم نے اس کو اسلام سے بھی نکال دیا ایمان سے بھی نکال دیا جھگڑا ہوتے کیا دیر لگتی شیطان سب سے زیادہ تو اسی چیز میں مومنین کرام کو مبتلا کرتا پرانی دوستیاں رشتہ داریاں تعلقات محبتیں کیسا ایگو پرابلم آج کی دنیا میں پوری دنیا کا پرابلم کسی کے آگے جھکنے کا یا کسی کے آگے سرندر کرنے کا یا کسی سے معافی مانگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں تو آرگومنٹ ہے بتائیے ہمارا قصور نہیں ہے قصور اس کا اسلام میں سلام میں پہل کرنے کا بھی بہت سواب ہے اور تو دوسری بات دعا افتتا پورے رمضان میں آپ پڑھتے اس کے دعا یہ کہ مولا جلدی آجائیے تاکہ جو ہمارے اختلافات ہیں جو ہماری دس یونیٹی ہے آپ کی وجہ سے وہ تو ختم ہو خاص ہم امام کو بلا رہے ہیں اور ماہ ربی الاول کے اندر سترہ تاریخ کو جس رسول کا آپ بار بار تذکرہ کریں گے قرآن نے ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بتائی کہ اس نے تمہارے اختلافات کو دور کر کے تمہیں ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جو کام پیغمبر نے تیئیس سال کی محنت کے بعد کیا وہ کام مومن تیئیس منٹ میں ذائع کر دیتا خیر تو اب من اسباب الا یحتم بے امور المسلمین فالیس بے مسلم ہمارا کسی سے کہہ دینا کہ ہم تمہیں نہ مومن مانتے نہ مسلمان ہمارے یہ کہنے کی ویلیو کیا لیکن اگر اللہ کا رسول کہہ دے کئی مسلمان نہیں پھر کہا اسلام کہا باقی بچا پیغمبر نے کہا جو مسلمان کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا تو جس طرح وہ بہت ضروری اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے معاملات میں بھی دلچسپی دو اپنی بھی قبر کے بارے میں فکر کرو اپنی بھی قیامت کے بارے میں فکر کرو اپنے بھی قل سرات کے بارے میں فکر کرو اسلام میں ہر کی ترتیب سے ہے یہ جملہ یاد رکھیے گا اس لئے کہ آج سورہ بقرہ کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ نے ایک غلط ترتیب تھی اس کے اوپر وارننگ دی ہے اور سورہ جمعہ میں اس کی ترتیب کو ٹھیک کیا اللہ نے یہ آیت کیا یہ آیت ایک دعا کسی نے دعا مانگی اللہ نے کہا تمہاری دعا کی ترتیب ٹھیک نہیں ہر چیز ایک سیکوینس سے ہوتی کسی صاحب نے عالم سے مسئلہ پوچھا کہ میں ٹوالک جاتا ہوں جب لوٹے ہوتے مگر لوٹے کے اندر ہول ہے پانی لے جاتا سارا پانی بہ جاتا جتنی دیر میں فارغ ہوتا پانی کوئی مسئلہ پہلے طہارت کر لیا کر اور پھر جو کچھ فارغ ہونا ہے فارغ ہو لیا کر ایسا تو نہیں چلے گا ہر چیز میں کرتی ہوتی دوسری والی مثال اچھا یہ دوسری مثال ایک زمانے میں بڑا اچھا جو ہوتا تھا ہمارے وہ جو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک فیک بن گیا اب تو جو بھی نہیں رہا لیکن جو لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں ان میں سے شاید کوئی یہاں تو پیدا ہوا ہی نہیں جس اب انڈیا اور پاکستان کے ہیں اور وہ ماحول دیکھا ہوا ایک صاحب تھے جو بہت زیادہ شاید ٹائپ کے تھے شرمیلے شرمیلے سے جب کسی پارٹی میں جاتے تھے یا فنکشن اٹین کرتے تھے ان کو بڑا پرابلم ہوتا خاص طور پر عورتوں سے بات کرنے سوالی ہے کہ عورتوں سے بات کرنے کی ضرورت کیا یہ تو نے اس پر ایک احسان کیا شیطان بھی جانتا ہے مومن نہیں جانتا جس نے سب سے زیادہ احسان کیا اسی کی پیٹ میں مومن خنجر گھوپے گا لیکن یہ وہ سارے ٹاپک ہیں جو شاید آگے آج کی پہلی مجلس میں شیطان احسان مانتا حضرت نوح طوفان آگیا ساری دنیا میں فلڈ آگیا ساری دنیا میں پانی پانی ہے کہیں پہ کوئی خشکی نہیں حتی اگر اس زمانے میں کوہ ہمالی اور ماؤنٹ ایوریز تھا تو وہ بھی پانی میں دوبا ہوا تھا کیونکہ نوح کے بیٹے نے پہال کوئی ذریعہ بنایا پہال بھی سارے پانی میں پانی کہیں نہ رکا صرف خان کعبہ میں اتنی دیر کے لیے روکا گیا فلڈ کہ حضرت نوح وہاں پہنچے اپنے دادا آدم کی ڈیڈ باڈی کو نکالے اور کوہ ابو خوبیس میں جا کے غار میں رکھے غار کے موکو پتھر سے سیل کر دے اور آفٹر فلڈ اس کو لے کے نجف میں آئیں مولا کے پہلوں میں دفن کریں آج بھی نجف کا ظاہر جب نجف جائے گا تو مولا کی زیارت بھی پڑے گا اور حضرت آدم کے بھی اس کی آلا ہوا کہیں کوئی خشکی نہیں تھی ساری دنیا پانی میں ڈوبی ہوئی ہر حضرت نوح اپنے کشتی کا سروے کر رہے ہیں کشتی ماشاءاللہ بہت بڑی وہ سارے مومنین ہیں جو نوح پہ ایمان لائے تھے ان کو اس میں بلایا گیا اسی پھر جناب نوح کے تینوں بیٹے ہیں اور تینوں کی بیویاں تینوں بہوئے حضرت نوح کی بہوئے تھی ہمارے ہاتھ واپس میں جو لڑا یہ جتن پہ زار ہو جائے کشتی ہی ٹوٹ رہ جائے گی لیکن خیر سندین چلیں اور چپلیں اچھلیں اور اپلیٹے بھیکی جائیں تو خیر اب حضرت نوح کی کشتی اور جناب نوح کی ایک بیوی دو تھی ایک تو ڈوب گئی اور دوسری تو اچھا خاصہ بڑا ہے تمام دنیا کے جانوروں کا حکیق پیر خیر میں کہاں چلا گیا تو یہ ہر پڑھا لکھا آتمی جانتا جناب نوح روز آنا سروے کرتے ایک مرتبہ پہلے ہی دن دیکھا جانوروں کے بیٹ میں جگہ بنا کے شیطان بیٹھا ہوا یہ شیطان یہاں پہ کیسے آگئے شیطان دنیا میں ہر جگہ جا سکتا ہر جگہ شیطان آپ کو شراب خانے میں ملے گا شیطان آپ کو کیسینوں میں ملے گا شیطان آپ کو مارکت میں ملے گا شیطان آپ کو مسجدوں میں ملے گا شیطان آپ کو حج میں ملے گا شیطان آپ کو شہر کربلا اور شہر نظف میں ملے ہر جگہ شیطان کے لیے نو اینٹری کا بورڈ کہیں نہیں آٹھ مومنوں کے لیے نو اینٹری کا بورڈ ہے جنت کے دروازے پر جس دن اللہ نے جنت کی فرشتوں نے آکے بورڈ لگا دیا کہ جنت میں سب آسکتے آٹھ مومن نہیں آسکتے خیر وہ ایک حدیث ہے وہ خاملات و تفصیل شیطان ہر جگہ جا سکتا ہے سوائے کشتی نو کے کشتی نو وہ جگہ تھی جہاں انٹری کے لیے جناب نو کی پرمیشن ضروری روایت بہت مشہور میں بھی جب پہلی بار ہیسٹن میں آیا تھا تو یہ روایت میں نے پوری تفصیل سے پڑی تھی آج نہ اتنی تفصیل کا وقت ہے اور نہ ہی ریپیٹیشن کا دل چاہ رہا ہے تو مختصر یہ کہ شیطان کشتی میں نظر آگے اے شیطان یہ کوئی نارمل اور عام کشتی نہیں ہے تو یہاں پہ تیسے آگے ہر جگہ شیطان حالتہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ ہم نے ہر انسان کے ساتھ دو شیطان بڑھ ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین جو کل دعا کمیل میں آپ پڑھیں اور دو شیطان کسی نے پجھ یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی کہا ہے مگر میرے شیطان کلمہ پڑھ کے بظاہر مسلمان ہو گئے لیکن ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ یہ دو شیطان جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں تو اب خلاصہ یہ کشتی نو میں جب نہیں آسکتا تو کشتی نو کے مزل جو کشتی آئلے بہت وہاں شیطان کیسے آئے لیکن یہ تو بہت اہم جملہ بنے گا اگلی کسی مجلز کا بھی خلاص ہے تو کیسے آگے کہا اے جناب انہوں آپ نہیں اجازت دیں میں اور تجھے اجازت دوں کہا کہ آیات کیجئے کہ جب آخر میں گذہ آرہا تھا اور دروازے پکشتی گئے اور خلر شروع جو کہا فارد تنور آپ میں سے ہر ایک مسجد کوفہ میں وہ تنور آج بھی دیکھ آیا جو پہلے گئے تھے یہ نئی کنسٹرکشن سے پہلے جو بواہی بہروں نے بنائی تھی وہ والا بھی تندور یاد ہوگا اور اس وقت جو حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوگی تو گذہ دروازے پڑھ گیا جناب انہوں نے غصے سے کہا کہ شیطان کہا رکھ گیا جلدی آجا کہے گذے آپ کا حق ضرور ادا کروں گا ایک کوئی چیز آپ مجھ پوچھے جس کا جواب میں دیتا ہوں احسان کیا کیا ہے کہ آپ کی وجہ سے میری جان بچی ونہ توفان انہوں نے کسی کی جان نہیں بچ تا کہ پھر ایک بات بتا دے میں اکثر بہت کنفیوز کنفیوز مومن باعمل نماز شبکہ پابند مومن وہ کیسے تیرے کنٹرول میں آتا ہے تو جواب یاد کیجئے چاری سال تو ہوئے ہیں ابھی تو میں نے کلی تو یہ حدیث پڑھی ہے چار سال پہلے تو کہا کہ تین چیز اور ان میں تیسری چیز کیا تھی جب دو نام احرم ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں چاہے وہ قرآن پڑھنے کے لئے ہی کیوں نہ جمع ہوئے کیا جناب نو کے زمانے میں قرآن تھا یہ والا نہیں تھا صحیفہ آدم صحیف شیر صحیف نو تو بہرحال اللہ کا کلام تھا اگر خالی قرآن پڑھنے کے لئے بھی جمع ہوئے دو نام ایک مرد اور ایک عورت جن کے درمیان کوئی محرم کا رشتہ نہیں بس شیطان کو موقع ملی اپنا پیر رکھنے کا موقع ملے پھر کنٹرول یہ آج ہمارے جو مراجع ایک پتوہ دیتے ہیں اس کے نہ کہتے بھی ہیں کہ بظاہر یہ حلال ہے لیکن آہستہ آہستہ حرام ہوتا کیا ایمیل شیٹنگ فیس بوک ٹویٹر جس میں نام ایرام لڑکے اور لڑکے ہو سکتا ہے خیالی یہ پوچھ رہا کیا یونیورسٹی کا لیکچر کیا تھا لیکن اتنا پوچھنا غضب ہوتا ہے اور شیطان کو اپنے اندر انٹر ہونے کا راستہ ملتا ایک اوپننگ مل جاتی ہے شیطان کو اور یہ بہت لمبی بات ہے تو شیطان کا یہ بزنس سیکریٹ جو کشتی ہے نو میں اس نے حضرت نو کو اس وقت بتایا جب اس نے احسان کو مانا کہ آپ احسان کے بدلے میں اس وقت سچ سچ بتاؤں گا نہ میرا مرد اور عورت اب یہ ساتھ پرشاہ بڑے شرمیلے جاتے ہیں کسی محفل میں تو سمجھ میں نہیں آتا عورتوں سے کیسے بات کی جائے کوئی ضرورت بھی نہیں آج کل تو عورتیں خود ہی آتی ہیں کہ فارورڈ ہوتی ہیں آدمی بڑھاتی بات بھی شروع کر دیتی ارے آپ نظر آرہے بھابی کہاں ہے بھابی کہاں سے لے کے آگے تو خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی تجربے کار آدمی سے پوچھا حرام بات پوچھ رہیں کہ بھئی اب کسی محفل میں جاؤں یہ اگینس لگتا ہے کہ کسی عورت سے بات نہ کرو کیسے بات سٹارٹ کرو بہت آسان بات ہے ہر عورت کو ایک بڑا اٹیشمنٹ ہوتا ہے اپنے ریٹ کیوں بڑھتے ورنہ اتنے شوہر بی بی کی جھگڑے کیوں بڑھتے ورنہ ایسا کیوں ہوتا کہ آج کل لوگ جاتے ہیں کسی عالم کے پاس کہ ہمارا میں فلان للکی سے شادی کرنا اور نکاح پڑھنا آپ آئیے وہ کہتے ہیں دوسری ریٹ بھی ابھی سے لے لو یہ صلاح کس دن پڑھوانا اس لے کہ ودا نبی یہ دیکھتے ہی دیکھتے جو ماحول ہم مومنوں کا مسلمانوں کا اور سیدوں کا اور سیدانیوں کا بدلہ ہے جلدی تو ہے لیکن آج کی مجلس میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا تو کہا کہ آپ اس پوچھ لی جائے کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے کہ نہیں اور اگر وہ کہے کہ ہاتھ پھر آگ کے بعد بڑھے گی کہ آپ اولاد کتنی اولاد ہیں یہ بہت اچھا طریقہ ہے بات شروع ہو جائے گی بات شروع کرنا ہی مسئلہ ہوتا اب جب پہلی پارٹی میں گئے اس استاد کے مشورے کے بعد یہ ایکسپرٹ ایڈوائیس جسے آج کل کہتے ہیں تو اب یہ پارٹی میں بات شروع کرنا تھی کسی عورت سے بھول گئے کہ اس نے مجھے دو سوال تو بتائی سیکوینس کیا تھا بھول گئے تو بھول کی عالم میں غلص سیکوینس آپ کی اولاد ہے کہ نہیں کہ حمد اللہ چار بچے اچھا شادی ہوئی ہے لیکن جو ماحول ہمارے سامنے ہے جو مومنین ہمارے سامنے ان کے اعتباس تو یہ تو نہیں چلے گا ہر چیز کے اندر ایک سہی سیکوینس ہونا چاہیے اور سیکوینس کو سمجھنا اب میں بات کر رہا تھا امام زمانہ کے حوالے سے سیکوینس ترتیب بلکل صحیح ہونی چاہیے اس کے اندر آپ بھول گئے ہوں گے مولانا کہاں سے چلے بلکہ آپ سمجھ رہے ہوں گے جو مولانا بھی بھول گئے کوئی بڑھائی کہا یہ تکبر کا جملہ نہیں کہتا لیکن کم از کم آج نہیں بھولا بات یہاں سے چلی کہ ساری دنیا کے معاملات کے فکر کرنے والا لیکن اپنے پروٹس کیا یہ میرا مذہبی وریزہ اور میں نے وہاں کے واقعات پہ پروٹس کیا یہ کربلا کے اندر کربلا کے حوالے سے یا لہتنی کا جواب تھا اپنے معاملے پہ بھی غور کیا اپنی قبر اپنی قیامت اپنی پلے سرات اپنا اپنی جہنم اپنی جنت دونوں میں بیلنس کر کے چلنا خاری بیلنس نہیں سیکنس کے ساتھ پہلے اپنی اصلاح کرنا اس کے بعد دنیا مر کے معاملات کو دیکھنا مگر یہ بھی نہیں کہ اس میں سو سال کے قیب ڈال کہ پہلے پچاس سال اصلاح کریں جب مرنے کے قریب ہوں گے تو نہیں دونوں سات سال لیکن ترتیب میں پہلے یہ اپنی اصلاح کرو اپنے آپ کو دیکھو اور یہی دجال کا مطلب دجال کسے کہتے ہیں دجال کسی آدمی کا نام جیسا کہ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں اور شاید یہاں بھی کہا ہو لیکن ایک دو منٹ کی بات ہے اور یہ والی بات تو میں اعلان کر کر ریپیٹ کرتا ہوں کہ دجال کیا کسی ایک آدمی کا نام ہے یا دجال کسی ایک سسٹم کا نام ہے کہ دجال کسی ایک منٹلیٹی کا نام ہے ہمارے یہاں ذہنوں میں اتنا یقینی طور پر بیٹھا کہ دجال ایک آدمی کا نام جس کی ایک آئی ہوگی کانہ دجال کے حوالے سے سب سے بڑی بات یہ کہ دجال اپنے چہرے کی مدد سے بھی لوگوں کو گمراہ کرے گا کتنا نور نظر آرہا اس کے چہرے پہ کیا ایک گریس پل پرسنلیٹ ہی کانہ آدمی کو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے کہ اگر صبح صبح دیکھ لیا تو سارا دن برا گدرے تو کانہ کن مانو اور اتنا یہ ذہن میں بیٹھا ہے کہ پوری تاریخ میں عام مومن علماء نہیں جب کبھی کوئی کانہ آدمی دنیا میں ذرا ہماری نسل کو یاد ہے سکسٹی سیون کی اب فرس عرب عزرائیل بھو سیکنڈ فورٹی ایٹ اور سکسٹی سیون ہم لوگوں کی سکول لائف تھی ہم بھی پروٹیس کرتے البتہ او زمانے میں انقلاب اسلام یہ ایران بھی نہیں آیا تھا اور اتنا تقوی کا ماحول نہیں تھا تو ہمارے پروٹیس ہوتے تھے پتھر بھیک کسی کا گھر توڑ دیا کسی کی گاڑی توڑ دی کسی کی دکان کا شیشہ توڑ دیا کہیں آگ لگا لیکن بہرحال پروٹیس اس وقت بھی ہوتے تھے اسرائیل کا دیفنس منسٹر موشد آیا کانا سارے اخبارات میں تصویر سب کے کانا دجال ظاہر ہو گئے پاکستان میں سیونٹی سیون میں زیاء الحق صاحب آیا ان کی ایک آنکھ میں خرابی تھے لوگوں نے کہا بھارات میں میڈیا میں بہت آیا دجال آگیا کانا دجال ایک ان کی آنے کے ایک سال کے بعد کنگ خالد مرا تو کنگ فاہد کراؤن پھرستان باشا بنا اور کئیسا باشا بنا ہر ایک کو معلوم اس کی آنکھ میں خرابی تھی کانا دجال آگیا تو کتے کانے دجال تو ہم نے اپنے زمانے میں دیکھے آئے بھی بڑے تھار سے حکومت بھی بڑے آرام کے ساتھ مر کے چلے گئے لیکن قبر میں آرام یہاں بھی ہو سکتی ہے سسٹم بھی ہو سکتا ہے خاص پینٹلیٹی بھی ہو سکتی ہے اور خاص پینٹلیٹی یہ ہے کہ دس بیلس یا تو اپنے گھر کے کاموں میں اتنے لگے ہیں کہ بھول گئے ہمارے گھر میں روٹی آرہی ہمارے گھر میں ڈالر آرہ ہمارے بچی اچھے سکولوں میں بہرین میں روزانہ صاحبان ایمان کی کس طرح سے قربانیوں پہ قربانیوں کا سلطلہ جاری ہے سعودی عرب جس کی خبریں اب تھوڑا بہت پلٹر سے چھنکے آنے لگیں ظلم وہاں بھی کم نہیں ہو رہے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا اس سے ہمیں کوئی غرض ہے کیوں اس لئے کہ ہمارا اولادیں وہ بھی مومن تو یہ جو ایک بیلنس ہے یہ بھی ایک کانہ دجال کی ایک سائن اور دوسرا یہ کہ دنیا بھر کی فکر ہے تمہارے اپنے شہر میں تمہارے اپنے دنیا کے ہر ظالم کے خلاف اتجاج ہو رہا اور تمہاری اپنی کمیونٹی میں جو اتنے سارے ظالم بیٹھوں کے خلاف کوئی بولنے کو تیار نہیں دنیا میں ہر جگہ جہاں پہ کسی مومن پہ ظلم کیا جائے بلکہ کبھی تو ہمارا ویشن اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ کسی کافر پہ بھی ظلم ہو تو ہم طلب اٹھتے ہیں اور یہاں والدین پہ جو اولاد ظلم کر رہی ہے سوشل ڈائف میں جو ایک دوسرے پہ ظلم ہو رہا دوست دوست پہ ظلم کر رہا سب سے بڑھ کر ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے اب عزیزر خفاری کا جملہ بھی میں بہت پڑھتا رہتا ہوں دو جملے بہت پڑھتا ہوں ایک کل رات کی مجلس میں آئے گا انشاءاللہ اگر زندہ رہا وہ پہلا جملہ اب عزیزر سے کسی نے کہا کہ تم لقمان امت رسول نے تمہ ایک ٹائٹل دیا لقمان امت کوئی ایسی ایڈوائز کرو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے کام آجائے کہا جس سے محبت کرتے اس پہ ظلم نہ بلکہ ظلم تو بہت بڑی چیز ہے اگر ہمارے ذہن میں ظلم سے ملتی جلتی چیز بھی آگئے بیٹی سے بڑی محبت ہم اس کو ہجاب کے لئے خوص نہیں کر سکتے ایک تو ہوتا کہ آپ مجبور ہیں حالات ایسے ہیں قانون ایسے ہیں بیٹی ہی ایسی ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں میوزک سننا ہے ہم اس کو روک نہیں سکتے یعنی جو ظلم نہیں آئے گانے سے روکنا بے ہجابی سے روکنا میس سکیڈرنگ سے روکنا یہ ظلم نہیں ہے یہ تک بھی اتنی سختی لوگ نہیں کرتے جہاں ان کا کنٹرول ہے کنٹرول نہیں کی بات چھوڑیے لیکن جہاں کنٹرول ہے کیوں بھئی وہ رونے لگیں وہ ذرا ناراض ہو جائیں اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی تو یہ جو اب عزر نے کہہ دیا اس پہ گھنٹے کی تکلیل ہو سکتی ہے لیکن کیا ضرورت ہے اس پڑھے لکھے سمجھدار مجمع دیٹیل میں لے جانے کی جو ایک جملے سے پورا میسج سمجھ گیا تو آئے ابو ذر یہ ایڈوائز تو عقل میں نہیں آتی اکل والا جو جملہ میں کہوں گا وہ بھی میں بہت پڑھتو چکا ہوں لیکن خاص سبجیک میں تو اسی سال آرہا ہے ورنہ ویسے میں وہ کل والا جملہ بھی جو کل آنے والی کل زندہ رہا تو میں اکثر پڑھتا ہوں دونوں جملے عقل میں نہیں آتی مگر یہ جملے جس نے کہا ہے وہ پیغمبر کے اصحاب میں عقل کے اعتبار سے top of the list ہے ویسے سلمان کی فضیلت سب سے زیادہ لیکن عقل کے اعتبار سے ابو جس سے محبت کرتے اس پہ ظلم نہ کرنا کیا مطلب ابو کہ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا جس نے ایک بھی قانون خدا کو توڑا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا یہ ایک بہجابی یہ ایک گاڑی جو شیف ہو گئی یہ ایک گانا جو سنا گیا یہ ایک حرام برگر جو کھایا گیا یہ کسی پہ ظلم نہیں ہے یہ اپنے آپ پہ ظلم ہم نے کسی کے دھپڑ مارا یہ ظلم ہم نے کسی کو گالی دی یہ ظلم نظر آگئے ہم نے کسی کا حق مارا یہ ظلم لوگوں نے دیکھ لیا یہ سارے گناہ ہم نے کی کسی نے اس کو ظلم سمجھا بھی بگر یہ اپنے آپ پہ ظلم ہے جو سب سے بڑا ظلم کہہ لاتا تو آپ کھل ایسا یہ دجال کانہ دجال ہر چیز کی صرف ایک صاحب دیکھنے دنیا بھر کے معاملے میں ہم ان وال ہیں اپنی کمینیٹی اپنے گھر اور اپنی ذات کے بارے میں کبھی توجہ نہیں دے رہے ہیں ہمیں بھی تو خود کچھ کرنا اور یہ چیز آگے پڑھے گی تو دجال کا جو ریل امیج اسلام نے پیش کیا وہ میں کوشش کروں گا آپ کے پہ میری صرف ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو آ رہے ہیں مجھے معلوم ہے کہ میری مجلسوں میں کون آئے کوئی نہیں آئے لیکن جو آ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کہ اگر آپ واقعا مجھے سننے آ رہے ہیں کیونکہ آنے والوں کی بھی کئی قسم ہیں کبھی کوئی مجلس کسی کی طرح سے اسپونسرڈ آپ کس چیز کا جنت مل رہی ہم کو اس لیے آکے بیٹھ رہے ہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون پڑھ رہا کبھی ہے کہ ساری زندگی کی ایک حیبت بن گئی اس لیے آنا وہ تو یہاں کیس نہیں ہوگا یہاں ہر آدمی بہت ہی بیزی ہوتا لیکن بارہ تو جو سننے آرے مجھے کوشش کریں میرا انتظامیہ سے ایک وعدہ ہوا کہ دو آدمی بھی ہوں گے تو میں مجلس پڑھوں گا میں نہیں کہوں گا کہ مجمع کہاں اور الحمدللہ اس سے پہلے کہ تین مسلسل ایسے ہی عشرے گزریں ملہ نہ ٹھہر جائے یہ لوگ آ رہے ہیں ہم کو پتہ آئے کہ راستے میں آ جائیں گے لیکن کم از کم پانچ آدمی تو ہونا کہ آپ خطبہ کس کے سامنے پڑھیں گے میں نے کہا ایک بھی ہو تو کافی بلکہ ایک بھی نہ ہو آج کل تو ہم لوگ میڈیا کی وجہ سے بلکل خالی اسٹوڈیو میں تقریر کرنے کے عزی ہیں اور یہ تو میں نے دنیاوی مثال ورنہ آقا حسین کی مجلس میں مجمع کبھی کم نہیں ہوتا یہ سامنے نظر آنے والے مومن نہ تو کچھ اور ہستیاں ہوتی ہیں کہ یہاں پہ ہوتی ضرور آپ ارنے والے کے ذہن میں یہ خیال آجائے تو اس کو کبھی انتظار ہوتا ہی نہیں چنانکہ میں نے تو ان سے کہا کہ میری جانب سے تو بلکل آپ کوئی جانت تو اب یہ مچ ہوتے لیکن بہرحال جن کے لئے ممکن ہے کوشش کریں کہ بیان نو بجے شروع ہو جائے تو دس بجے انشاءاللہ ختم ہو جائے پاس سات منٹ کا مارجن اختتام پہ آپ مجھے دیجئے گا آغاز میں مجھے نہیں چاہیے تو کل تو ہم ایک تجربہ کریں گے اب دیکھیں کیا اس کا نتیجہ رہتا فیلحال کی بات یہ کہ تیاری اور یہ ایک مسلسل ایک ٹوپک کیا ہم کو امام زمانہ کے لئے تیاری کرنا ہاں اس میں کچھ سائن آف ظہور بیان کرنا پڑتے ہیں کیوں صرف اس لیے تاکہ یہ اندازہ ہو کہ ہر دور کے مومن کو تیاری کرنا تھی لیکن آج کے دور میں سیادہ اہم یہ سائن آف ظہور بتا رہے کہ اب امام کا ظہور بہت قریب آ گیا گرچے بہت قریب یا سو فار سو کلوز بچ سو فار یا سو فار لیکن ہمیں جو جتنے سائنز ہمارے سامنے اس وقت آ چکے ہیں اس سے کافی حد تک یقین ہو رہا ہے تو ہمیں طور زیادہ تیاری کرنا اور یاد رکھی کہ اگر تیاری مکمل نہ ہو تو دو چیز اور یہاں پہ میں جملہ اور کہہ دوں تاکہ جو آج میں نے ایک بات کہی تھی وہ تو کم از کم پوری ہو جائے میں نے یہ بات کہی تھی کہ عموماً میرے تین سبجیکٹ ہوتے ہیں آخری اشرے کے لئے آٹھویں امام کے بعد کیا امام دوسرا مختار نامہ تیسرا زمانے کا امام زمانے کا امام کو میں نے ایک لنک تو اس بات سے دیا کہ گیارویں امام کی شہادت کی مجلز کے فوراں بعد نو ربیل اول بارویں امام کی امامت کا پہلا دن دوسرا یہ کہ حقا حسین کا جہاد دو مہینے آٹھ دن کی ازاداری پہ ختم ہوا تو وہاں سے امام زمانے شروع اور تیسرا یہ کہ اصل جو انتقام کربلا کر لیں گے مختار نے نہیں لیا مختار کا انتقام اصلی انتقام نہیں ہے اصلی انتقام زمانے کے امام لیں گے تو مختار نامہ جو آپ سنتے ہیں جس شوق کے ساتھ اگر اسٹوری کی وجہ سے آپ کے دلچسپی ہے تو ایسی اور بہت ساری سٹوریاں دنیا میں اور اگر اس لیے آپ کے دلچسپی ہے کہ قاتلان امام مظلوم جو کربلا میں اتنے بے حیاء بے شر بے غیرت اتنے ایروگنٹ دیکھیں کہ کیا ہوا تو اصل انجام ان کا امام زمانہ کے زمانے میں ہوگا وہ میں انشاءاللہ تھوڑا بہت پورا ڈیٹیل نہیں پڑھوں گا تو پچھلے سال کا ٹاپک جہاں میں نے چھوڑا تھا امیر مختار نے ریوینج لیا وہی سے اس سال کی بات آگے بڑھیں جی کہ اصلی ریوینج زمانے کے امام لے گا مگر اسے ایک کمپلیٹ تیاری چاہیے چاہنے والوں اگر کمپلیٹ تیاری نہ ہو تو کیا نقصان ہوتے ہیں دنیا میں جس آرمی کو کبھی بھی ڈیفیٹ نہیں ہونا چاہیے تو کبھی نہیں ہارنی چاہیے وہ ایسی آرمی جس میں رسول خدا لیڈر ہوں اور علی مرتضی علمدار ہوں بچیس آرمی کو یہ دو چیزیں مل گئے کبھی اس کا شکست ہونی نہیں چاہیے قیادت کے لیے رسول خدا سے بہتر اس کائنات میں کون اور علمداری کے لیے علی مرتضی سے بہتر علمدار کون مگر تاریخ اسلام سب سے بڑی تریجری یہی ہوئی کربلا کے علاوہ کہ اہد کے میدان میں مسلمانوں کو شکست آلدھو اینڈ میں جا کر مولا نے اپنی ذلفقار کے ذریعے سے معاملہ سمال لیا مگر اس اینڈ تک پہنچتے میں مسلمانوں کو کتنے ہیوی لوسز خود پیغمبر تک زخمی ہو کے رہے اہد کی لڑائی کا علمدار کون تھا حلی مرتضی اہد کی لڑائی اہد کی فوج کا قائد اور لیڈر کون تھا رسول خدا کائنات کی سب سے بہترین فوج یعنی لیڈر اور علمدار کے اعتبار سے لیکن اگر سباہی ناکارات اگر سباہی ویل پرپیرڈ نہیں تھے اگر سباہیوں کے کریکٹر کے اندر خرابی تھی اگر سباہیوں کے عقیدے کے اندر بلکہ عقیدہ تو بعد نہیں ہے پہلے کریکٹر کی خرابی تو رسول خدا کی لیڈرشپ اور علیہ مرتضی کے علم کے نیچے بھی لشکر اسلام کو ہیوی لوسز برداش کرنا پڑھو اہود بہت اہم ہے اس سال میں اہود اور خیبر دونوں پہ پڑھوں گا حالکہ یہ خندق پہ بھی تقریر ہوگی لوگوں نے کہا مولانا آپ خندق اہود خیبر پہ نہیں پڑھتے پڑھوں گا لیکن پھر آپ خود ہی کہیں گے کہ مولانا اس میں بھی آپ نے اپنا ہی رنگ ملا دی ساتھ دن آپ نے مختلف انداز سے اہود خندق خیبر کو سنا تو اب یہ آخری آنڈ دن بھی سنیے گا اور ذرا بالکل مختلف انداز ہوگا لیکن ایک مجلس اہود ایک مجلس خندق ایک مجلس خیبر اہود چھوٹی سی بات آ جائی ہے آدھی بات آ جائی ہے لیکن ذرا سی آگے بڑھے گی کل رسول خدا کی لیڈرشپ ہے آلدو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹل لاؤس مگر ہیوی لاؤسز ہوئے ٹوٹل ڈیفیٹ نہیں کہہ سکتے لیکن ہیوی لاؤسز رسالت زخمی مولا نے بھی معاملے کو سمالا مگر آسمانی مدد سے آسمانی مدد کے ذلفقہ دنیا کی تو ساری پلوارے ٹوٹ چکی تھے اور پہوت کے پورے انٹی کلائمٹس کا ریزن کریکٹر میں خرابی دولت کی لالش دل میں تھی میدان چھوڑ گئے کیا ایک عام آدمی بھی پاس کا یہ ایسپیرینس رکھتا ہو تو دوبارہ اسی مسٹیک کرے گا نہیں وہ تو آنے والا امام زمانہ رسول ای کا بے کا اس کی رگوں میں رسول ای کا خون ہے اس کا گوش رسول ای کا ہی گوشت ہے میرے جد جب ایسی آرمی کے ساتھ میدان میں نکلے تو اتنا نقصان اٹھایا کہ خود بھی زخمی ہو کیا میں بھی اسی لیے اپنا جہاد کروں گا نہیں پردہ خیبت نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ امام کو ویسی آرمی نہ مل جائے جو اہد جیسی غلطی نہ کرے اور اس کے لیے اپنے آپ کو مانیٹر کرتے ہیں اپنے آپ کو پھر میں ڈائیویٹک پیشنٹ ہوں مجھے خود اپنے آپ کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے ہر صبح و شام مثلاً بلڈ ٹیسٹ کرتا ہوں کہ کہیں شوگر ایک دم تو نہیں پڑھ گا ایک دم تو لو نہیں ہوگا بلڈ پریشر کا مریض ان کو دیکھا وہ اپنے آپ کو مانیٹر کرتے ہیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس گا صبح و شام اپنا بلڈ پریشر چیک کر رہے ہیں مولٹ نہیں اپنے آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں مال کی محبت دل میں ہے کہ نکل گئے ایسا تو نہیں کہ کبھی ڈالر کی وجہ سے کسی سے جھگڑا ہو گیا ایسا تو نہیں کہ چند ڈالر خمس کے بچانے کے لیے مرجعیت کو ہی گالی دی جا رہی ہے مراجع کو بہت سے لوگ مختلف ریزن سے گالی دے رہے ہیں ون آف دا ریزن یہ کہ کسی کو خمس بچانا اور بہت سارے ریزن ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چند ڈالر بچانے کے لیے حق فاطمہ غصب کرنے کو تیار بیٹھو اہد کی غلطی ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ وہ آرمی تیار نہ ہو جائے جو اہد کی غلطی سے اپنے آپ کو بچائے گی اس وقت تک خالی آپ یہ کہیں کہ امام ہمارے جوش کو تو دیکھیں ہمارے جذبے کو تو دیکھیں ہم کیسے طلب طلب کے اور بلک بلک کے امام کو بلاتے ہیں کیا اس کو امام کنسیڈر نہیں کریں گے اس کو بھی نہیں کنسیڈر کریں گے وائی بہت مختصر وقت بہت کم رہ گیا اس لیے بہت پولش طریقے سے میں اس بات کو ہائی لائٹ نہیں کر پا رہا ہوں اگر کوئی کنفیجن کریئٹ ہوا بتائیے گا کہ کسی مجلس میں میں واضح کر دوں گا ورنہ آج کی بات یہیں خط اور وہ یہ کوپے والے اہلِ بیت کے دشمنوں میں بہترین دشمن ثابت ہو کوپے والے ایکسائیٹیٹ تو وہ بھی بہت خط پہ خط خط پہ خط خط پہ خط خالی خط نہیں خط تو چونکہ ہمارے ہاں مجلس میں پردیہ جاتے ہیں تو میں نے خط کہا میلیگیشن بھی گئے تھے حج کے موقع پہ پرسنری لوگوں نے مکہ جا کے مولا سے ملاقات بھی کی صبح و شام ان کی ایک ہی رڑھ تھے آجائیے 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 ہمیں آپ جیسا لیڈر چاہیے اب ہم بنو مئیہ کے کسی حکمران کو ایک سیکنڈ برداشت کرنے کو تیار نہیں یہ جملہ یاد رکھیے کسی مومن نے مجھ سے یہاں بھی ایک فرمائش کر ہی دی گرچہ میں اس فرمائش کو ایوائیڈ کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے اتنی جگہ اس فرمائش پہ حمل کیا کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے سب نے سن لیا پھر بھی کہ بھئی مولانا سنا ہے کہ آپ دو تین سال سے حضرت عباس کا خدمہ اپنے اسٹائل میں پڑھ رہا ہے یہاں بھی ہو جائے ابھی میں لندن سے کتنی مشکل سے مومنین سے معذرت کر کے آیا لیکن معذرت قبول نہیں پڑھوایا میں نے کہا بھئی ابھی میں ممباسہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں نہیں مانے اور ممباسہ والوں سے کہا دوبئی میں پڑھ کے آ رہا ہوں نہیں مانے اور دوبئی والوں سے کہا ٹورنٹو میں پڑھ کے آ رہا ہوں نہیں مانے جناب عباس کا خدمہ اگر دیکھیں ہمارے لئے تو بہت آسان بنی بنائی ایک مجلز کوئی محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی لیکن میں خود نہیں چاہتا کاپک کے لیے کیوں میں نہ دے لیکن ابھی آگئی یہ خواہش دیکھتا ہوں یہ جملہ اس کے اندر میں نے بہت ہائی لائٹ کیا جناب عباس کے خدمے میں اور پولا خدمہ اگر نابی پڑھا تو یہ جملہ تو یقیناً ریپیٹ ہوگا کہ مولا ہمیں بنو میاں کا حکمران ایک لمحے کے لیے نہیں چاہیے اب آپ کے علاوہ ہم کسی کی حکومت پر راضی نہیں لیکن سارے کسارے بلا رہے ہیں وہی مستیک کرتے ہوئے جو آج بہت سے مومن امام زمانہ کے لیے کر رہے ہیں جہاں ہماری مجلس کے شروع میں جو ایک بات آئی تھی سیکویں ہم بولا رہے ہیں کہ امام آئیں گے تو ہمیں ٹھیک کر دیں گے اور امام کہہ رہے ہیں تم ٹھیک ہو تو ہم آئیں گے اب یہ خالی مسئلہ سیکویں اس کا ہے پہلے کیا لکنو والا پہلے نہیں کہ پہلے آ پہلے آ اور کراچی والا پہلے بھی نہیں کہ پہلے میں اور پہلے میں ٹرین دونوں کی چھوٹ جاتی تھی لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے امام آئیں گے تو سارے پرابلم ختم ہوں گے اور امام کہہ رہے ہیں اپنے پرابلم تم ختم کرو پھر میں آؤں گا کوپے والے وہ مستیک تو کر چکے جو ہمارے لیے ایک میسیج اپنے آپ کو چینج نہیں کیا حسین آ جائیں گے پھر تو کچھ ہو جائے نتیجہ کیا نکلا ایسی بدعا جیسی کوپے والوں کو زینب کبرہ نے دی ایسی بدعا تو آپ کو کربلا میں لشکرینزید کے لیے نہیں ملتی اور کوپے والوں نے وہ ظلمِ عظیم کیا جو بات میں شام والوں نے ریپیٹ کیا لیکن اس کا تو کوپے والوں نے کیا وہ ظلمِ عظیم کیا کل انوائٹ کر رہے ہیں without changing themselves انویٹیشن کر دے رہے ہیں چینج نہیں کر رہے تو کیا ریزلٹ کیا نکلا وہ ظلمِ عظیم کیا جو کربلا کے ظالموں کا بھی نہیں ہے اب کیا بہت مختصر چند جملے اس لیے کہ آج میں نے وقت تھوڑا سا زیادہ لے لیا مجماتا رہا تا رہا تا رہا تو کچھ باتیں میں ذرا پھیلاتا گیا بہت مختصر پھر جملہ یاد رکھی کربلا میں جتے مظالم ہوئے ان سے بر کے ظلم کوپے والوں نے کیا اور کوئی پوچھے کیا ہے غصر تو میں اکثر ایک جملہ اپنی طرف سے بنا کے پیش کرتا ہوں اس کی بوٹم لائن تو خود امام نے بتائی لیکن اس سے پہلے کے جملے اگر کوئی نون مسلم کوئی ایسا آدمی جو کربلا کو بالکل نہیں جانتا ہماری زبانی کربلا کا سنا ہمارے پروسیشن کو دیکھا کربلا کے بارے میں اس کو انٹرست پیدا ہوا چاہ کے پوچھے ٹائم کم اگر وہ یہ کہہ دے کہ اتنا بتا جو کربلا میں سب سے بڑا ظلم کیا ہوا اور یہ روایت ہم نے پہلے سے نہ سنی ہو جو ہر ایک نے سنی تو ہے لیکن اگر یہ روایت نہ سنی ہو اور ہم اپنی لیمیٹڈ نالج سے کربلا کو ایکسپلین کریں سب سے بڑا ظلم کبھی ہمارے ذہن میں آئے گا اکبر کی شہادت جب لٹا ہوا قابلہ حلب کے راستے سے شام انٹر ہوا اور وہ ساری کرسچن بستیاں فاقے سنا نا کہ عیسائی عورتیں اکبر کا کتا سر دیکھ کے بے اختیار کے اٹھیں اللہ کرے اس جوان کی ماں مر چکی اور امی لیلہ نے چونک کے سر اٹھایا اس جوان کی ماں کو بددعا کیوں دے رہی کہ ہم غیر ہیں ہمارا اس سے کوئی رشتہ و تعلق نہیں ہے ہم سے اٹھارہ سال کے اس جوان کا یہ کتا سر نہیں دیکھا جا رہا ہاں اگر ماں زندہ ہوگی تو کس دل کے ساتھ اپنے لال کا کتا سر دیکھا ہو پھر ہم نے کہا نہیں قاسم قاسم میرے مرہوم مستاد مولانا مصطفیٰ جہور صاحب اکثر کہتے کربلا کے تمام مسائب میں ہر ایک شہید حسین کے ساتھ مگر ایک ظلم ایسا جس میں صرف قاسم نے چچا کا ساتھ دیا اور وہ ہے بدن کا پامال ہونا وہ ہے بدن کا ٹکلے ٹکلے ہونا مگر وہاں بھی ایک فرق ہے حسین کا جسم پامال ہوا شہادت کے باق اور گل بدن قاسم زندہ تھا تیرہ برس کا یتیم قاسم زندہ تھا جب ادھر کے گھوڑے ادھر دھوڑے ادھر دھوڑے امام زمانہ نے فریات کی میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جس کی دائیں پسنیاں ٹوٹ کے بائیں طرف چلی گئیں اور بائیں پسنیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئیں ہم نے کہا نہیں عباس اللہ مجلسی کے خواب میں آقا عباس آتے ہیں اے مجلسی ہمارے شیعوں سے کہو ہماری ساری مصیبتیں یاد کریں مجلسینے کا مولا وہ آپ کی ساری مصیبتیں یاد کرتے ہیں بازووں کا قلم ہونا علم کا گرنا مچ کے سکینہ کا چھدہ جانا کہا مگر یہ بھی یاد دلاؤ جس کے ہاتھ کٹ چکے ہوں جب وہ گرتا ہے ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیا جاتا آئے جب میں گھوڑے سے زمین کربلا پر گرا ہوں گا تو عباس کس طرح زمین پر آئے ہوں گے ہم نے کہا نہیں اس سے بڑی مصیبت تو ازغر ازغر کی شہادت باہی شہادت ہے حسین جیسا سابر گھبرا گیا ہاتھوں پہ لاشا ہے سات مرتبہ آگے بڑھ رہے سات مرتبہ پیچھے اٹھ رہے اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا الْحِرَا يَوْن ازغر کی شہادت تو وہ ہے کہ خون آسمان کی جانے پھیکنا چاہا آسمان کام اٹھا مولا یہ بے گناہ خون کا ایک قطرہ نہ آنے پائے ورنہ کبھی کوئی پارش نہ ہوگی زمین پہ پھیکنا چاہا ارے زمین تھر رہا اٹھی مولا ایک قطرہ خون نہ آنے پائے قیابت تک کچھ نہ ہوگے گا ہم نے کہا نہیں حسین کی شہادت مگر 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 جب یہی سوال کسی نے پوچھا مولا سجاد سب سے بڑا ظلم کہا ہوا نہ قاسم کے ٹکڑے نہ اکبر کا کتاثر نہ باز کے قلم شدہ بازو ایک ہی جملہ کہا مولا شام میں کیا ہوا کہا شام میں میری بہنیں اور طپیاں ننگے سار بلوے آمانہ محرموں کے درمیان لے جائی گے پروردگارہ اہل بہت اتھار کربلا والوں کوپا شام کے عصیروں کے ان مسائم کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں موجود ہیں ان کو اور ان کے گھروں کو ان کے گھر والوں اور اولادوں کو ان کی روزی کے ذرائع کو حرافت و پریشانی سے محفوظ فرماؤں ان کے گریہ اور آسووں کا واسطہ جتنے مومنین اور مومنات آج ہے خداوندہ ان کی ساری حاجتوں کو پورا فرماؤں ان کے خاندان کے تمام مرہومین کو عالی اللین میں شہدہ کربلا سمولا فرماؤں ہمارے بیماروں کو شفاہ کاملہ اطاف فرماؤں ہمیں صیرت اہل بہت پر چلتے ہوئے امام زمانہ کی تیاری مکمل کرنے کی توفیق اطاف فرماؤں اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مظلوم مسلمانوں اور مومنوں پر جو ظلم ہو رہے اور خاص طور پر شہدہ کربلا کے خون کے انتقام کے لئے اپنے آخری حجیت وارثِ معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل و فرماؤں